موسیقی 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 بے قدر ہاں بے قدر تو بے قدر ہاں بے قدر اے زندگی نہ تو اور آجمان اور اس دل کو نہ دے تو سزا ایک تشنگی ہم کو مار گئی جیتے جی زندگی ہار گئی کانٹوں بھری تھی ہر راہ گزر تم ایسی ہی تھی ہمیشہ سے مار دوسروں کی مدد کے لیے خود کا نقصان کر دینے والی اور آج بھی تم نے وہی کی اس بار تم نے مجھے اور میری مہم کو قدر کر دی وہ بھی اس کل کی بچی کے خاطر جو کسی اور کی یاصر خبردار جو اس کے بارے میں کچھ بھی کہا تو میں بھول جاؤں گی کہ تمہارا میرا محبت کا رشتہ ہے یاصر کچھ تو خیال کرو اور ہمارا بھی نہ تم گھر سے نکلتے ہو نہ ہم سے بیبات کرتے ہو تم آخر چاہتے کیا ہوں میں ماروں کے مغیر نہیں رہ سکتا ہوں میں مر جاؤں گا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوں میری مہم نے میرے بیٹی کو لگ جائے کیا سے تم ہمارے اکلوتی اولاد ہو ہمارے پاس ہمارا لاؤں ہم ہے کون ہمیں صاحب نہیں دیکھ سکتے ہم ہمارا لاؤں کٹ تہا ہے بیٹا پہ پہر آپ لوگ کچھ کرتے کیونہ نہیں ہے اب کریں گے بیٹی تم نے ہمیں مجبور کر دیا تم ماروک سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم کر رہا ہم گی تو بازی شادی ماروک سے ہاں سچممی سچمم سچمم اور وہ امید ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مارو کی یہی زدہ کہ وہ امید کو یہاں ساتھ لائے گی تو ہمیں نہیں فرق پڑتا لیکن میں اپنے بیٹے کی چہرے پر خوشیاں دیکھنا چاہتی اس کی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتی میں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی نہیں دیکھ سکتی ہمیں بیٹے کوئی فرق ہمیں بیٹے کوئی فرق نہیں دیکھنا ہمید کیا پا Yeah sir کئیسے ہو تو How are you? میں اکتی کئی کیسے ہو گیا اچھا ہاں ٹھیک آپ دونوں ایک ساتھ وہ امید کیلیے شропیں گھنی تھی اس لئے ہمیں گیان آمدیا کہ ایتنی بزاد کیوں کاتی تو اس کیوں ہی پوچھ رہا ہے آپ دنوں بات کریں میں ذرا اپنٹ میں ایک سکتا ہوں کیسی ہوں ٹھیک ہوں مجھے کیا ہوں مجھے چلنا چاہی ہے مجھے چلنا چاہی ہے مجھے چلنا چاہی ہے مجھے چلنا چاہی ہے خالا یہ جلنے کی سمیل آ رہے گے آئی ہاں میں تو وہ ہانڈی رکھی تھی اور دیکھنا چولے پر کہ جل نہ جائے سویرہ جانا ہمیں آپ نیلم کو بولیں نا اس کو بھی گھر گھر اس دنگ آنی چاہیے سویرہ تم بھی جا سکتی اس گھر میں تم رہتی ہو یا میں اب تم دونوں نا بحث کرتی رہو اور ہانٹی جل جائے گی میری اری چلی جاؤ جائے نیلم جا کے بہت زیادہ سر پہ چڑ گی ہو سویرہ اور زبان بھی بہت تیز ہوگی ہے تمہاری ہماری سنتạnhہ جا ہماری 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 لا دیکھ کھا اور بے ہماری ہماری کہ VS ایسی باتیں کر رہی ہیں ہاں بس بھی ہوش ہوئی ہے یہ آئے تو کیا کرے اچھے اب سرمت کو فون کر اسے بھلا رہنا جلدی سے ارے جلدی کرنا بھائی فون ہی نہیں اٹھا رہا ممی اچھا ایسا کرو ایمبلونز کو فون کرو ہم خود ہی سے لے چلتے ہیں ہاں میں کرتی ہوں میں آپ دونوں اتنے عرصے بعد ہماری گھر ہیں یقین جانے بہت اچھا لگ رہے ہیں ایکچوالی ہم آپ سے کوئی ضروری بات کرنے آئے ضروری بات؟ چی مناور بھائی ہم ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنے آئے ہیں نہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ رشتہ تو کو آپ نے خود ختم کیا تھا جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں رشتہ ہماری طرف سے ہی ختم گوا تھا لیکن اس وقت کچھ حالات ایسے بہت گئتے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ رشتوں کو ایک اور موقع ضرور دینا چاہیے اسی لئے ہم یہاں دوبارہ رشتہ جوڑنے آئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگا کہ آپ نے ہمیں اپنا سمجھا اگر آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ ماروخ اور امید ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے جی یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں لیکن ہمیں اس بات پر اب کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر ماروخ اپنے ساتھ اس بچی کو ہمارے گھر میں لانا چاہتی ہے تو بے شک لے کے آ سکتی ہے اچھا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ بات کہہ کے آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی ایسی باتیں مت کریں ہم نادان تھے جو یاسر کی محبت کو سمجھنا پائے اور دنیا کا سوچتے رہے لیکن اب ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اپنے بچوں کے خوشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہمیں ماروخ کی شرط بند سے ہو رہا بھائی مجھے تو یقین نہیں ہو رہا آپ یقین کہہ رہے ہیں کہ میں تو بلکل مایوس ہو چکا تھا ماروخ کی طرف سے آپ لوگ واقعی بہت بڑے دل کے لوگ ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہم بھی اپنے بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھے لیکن اولاد کی وجہ سے سمجھو تھا تو کرنا پڑتا ہے بس اب آپ لوگوں سے درخواست دے کہ جلد جلد یہ شادی کر دے اسلام علیکم امی آرے ماروخ بیٹی بھی آگے میری اچھا ہوا تم آگی یاسر کی امی بھی پورا ہے تم سے ملنے آو آو آجا 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 آپ لوگ مجھ سے ملنے آئے سب خیریت تو ہے نا ہاں بیٹا خوش خبری ہے تمہارے لئے تمہارا اور یاسر کا رشتہ دوبارہ سے تیم ہو رہے اور امید امید تمہارے ساتھ ہی رہے گی ہمیں اس بات پر اب کوئی اعتراض نہیں ہے بس ہمیں تو صرف تمہاری اور یہ یاسر کی خوشی عزیز ہے موسیقی 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 تو ہی خیر کرنا سرمت کو فون کیا تم نے بات ہوئی تمہاری اسے کو جلدی سے آئے کہاں رہ گیا وہ ہتنی مرتبہ فون ٹرائے کیا ہے بھائی کا اٹھا ہی نہیں رہے آئی میرے اللہ بتا نہیں اب کیا ہوگا اللہ خیر کرے امی مجھے تو لگ رہے گے مکہ فاتح عمل ہے ہم نے جو کچھ بھی کومل کے ساتھ کیا تھا نا آج وہی سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے دیکھ لیجیے گا کل کو آپ اور میں بھی ہسپتال ہی پڑ رہا ہے بکواس بند کر موں بند رکھا کر اپنا کیوں درانے والے باتیں کرتی ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو تیر مبارک بیٹے آرے بیٹا تم کو بہت بہت مبارک ہو کیا بات ہے سرمت بھائی آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کیا کروں میرے حالات نے مجھے ایسے موڑ پر لاکھڑا کر دیا کہ میں کچھ آ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا کیا ہوا بیٹا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں ماف کیجئے گا آئنٹی میں بس شاید یوں ہی پریشان ہو رہا بولو بیٹا کیا بات ہے تمہا میں اپنا سمجھ کے سب باتیں کر سکتے ہو انکل مجھے بہت خوشی ہے کہ مارو کا رشتہ دوبارہ تیہ ہو گیا ہے اور امید کو رکھنے پر بھی آسر کے گھلوالے راضی ہو گئے ہیں مگر اب جب ماروخ شادی کر کے میری بچی کو دوسرے گھر لے جائے گی تو وہاں پہ ایک انجان شخص میری بچی کا باپ بن کر اسے پالے گا اس کی ذمہ داری اٹھائے گا یہ بات سوچ کر مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے جب میری بچی بڑی ہو کے مجھ سے سوال کرے گی تو میں اسے کیا جواب دوں گا آپ پریشان نہ امید کی نظروں میں ہمیشہ آپ ایک اچھے باپ بن کر رہیں گے آپ نے اپنی بیٹی کے لیے وہ کیا ہے جو ایک باپ کو کرنا چاہیے میں امید کی پروریش ایسے کروں گی کہ آپ کے سامنے شرمندی کی اٹھانی نہیں پڑے یہ میرا بات ہے آپ سے ہاں میٹھے آپ بالکل پریشان نہ ہوں تینکیو مارو مجھے تم پر یقین ہے جی امید کیا کب کیسے اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں سب خیریت نہیں ہے نا بیٹا آنٹی وہ نیلم گر گئی ہے مجھے ہسپٹیل جانا ہوگا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ خیر کرے امی نیلا ہم کی طبیت کیسی ہے آپ پوچھ رہے ہوں کب سے ڈھون رہی ہوں کہاں تھے تم امی میں امید سے ملنے گیا تھا تمہیں صرف امید کی فکر ہے ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے پتا ہے تمہیں امی مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے ارے پتا ہونا چاہیے نا تمہاری بیوی بیمار ہے اس کا بھی کچھ خیال کرو وہ فون شاید میرا سائلنٹ پتا تھا میں تو جلدی آ جاتا وہ یاسر کے گھر والے آئے پتے تو میں بھی رک گیا ہوں یاسر کے گھر والے ارے اب ان کا وہاں کیا کام ماروخ کی شادی طے کرنے آتی رب صاحبہ نیلم کی طبیعت اب کیسی ہے جی جی بہتر ہے وہ خوش آگیا ہونے شکر اللہ کیا ہم اسے مل سکتے ہیں جی بالکل ہم اسے مل سکتے ہیں جی بالکل ہم اسے مل سکتے ہیں چلا سچ بتاؤ تو ایک وقت میں نے امیدی چھوڑ دی تھی پتا نہیں تم مجھے مل ہوگی بھی اور مجھے یقین ہو گیا تا کہ شاید ہم کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے موسیقی تم اور تمہارے گھر والے امید کو میرے ساتھ رکھنے کے لئے تیار نہیں تھے اس لئے ہمارے رشتہ ختم ہوئے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد اچانک انکل آنٹی ہمارے گھر آتے ہیں شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے امید پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ تم جانتی نہیں ہو کہ رشتہ ختم ہونے کے بعد میری کیا حالات تھی میرے امی اببو سے میری وہ حالت دیکھنے ہی اگر میں نے خود کو سمحال گیا تھا امید کو میری ضرورت تھی تو کیا تم اببو خوش نہیں ہے نہیں آسر ایسی بات نہیں ہے میرا پیار مجھے واپس مل رہا ہے میں خوش کیوں نہیں ہوں گی ایک بات پوچھو اگر میں انکار کر دیتی تو ماروک تمہاری محبت تمہیں کبھی ایسا کرنے نہیں دیتی اتنا تو جانتا ہوں جانتی تو میں بھی تمہیں اگر تم نے میرا دل توڑ دیا تھا یاسی امید صوری ماں پلیز امید باتوں کو بھول کر اب ہم نئی زندگی شروع کریں اب تو اب تو میرے گھربل کو کوئی اتراس بھی نہیں ہے کن سوچوں میں گو ماں سوچ رہی ہوں کہ شاید میری کوئی نیکی کام آگئی ہو جو جو آج ہم ایک ہو گئے سونے بہت کوش ہو آنچی میں بھی اچھا سونے اب مجھے جانا ہوگا مجھے گھر دروپ کر دو گے مہاروک ابھی تو آئے ہیں پھوری دیر بعد دروپ کر دوں پر امید اکیلی اگر پر امی اسے نہیں سمال سکتے اچھا ثوری دیر بیٹھو پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 نیلہم اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے تم پر ورنہ ڈاکٹر بتا رہی تھی کہ موتیں مو سے واپس آئی ہو تم جی خالہ صرف آپ ہی کو میری فکر ہے ورنہ جن کی بیویں ہیں انہیں تو ذرا بھی فکر نہیں میری اس حالت میں بھی تمہاری زبان سے شکوے کم نہیں ہو رہے مجھے بھلا کیوں تمہاری فکر نہیں ہو گی اچھا تو پھر بتائیں جب میں اتنی تکلیف سے گزر رہی تھی تو کہاں تھے آپ بولو نا سرمید چھپ کیوں ہو بتاؤ یہ کیا بتائیں گے خالہ میں بتاتی ہوں اپنی بیوی سے زیادہ مہارو کوئی امید کی فکر ہے وہیں ہوتے ہیں سارا دن میرے ساتھ تو بس ہم کا رشتہ میں پھارے ہیں آپ لوگوں کی نرازگی اپنی جگہ جاہز ہے میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے یہاں نیلم کے پاس ہونا چاہیے تھا بات غلطی کی نہیں ہے سرمت آپ کو میرا احساس ہی نہیں ہے اور شاید کبھی ہوگا بھی اچھا نیلم چھوڑو ان باتوں کو بیٹھا تمہیں ایک خوشی کی خبر سناتی ہوں وہ محروق ہے نا اس کا رشتہ دوبارہ سے یاسر کے ساتھ جڑ گیا ہے اور چند دنوں کے بعد اس کی شادی بھی ہونے والی ہے یہ دیکھو نا کتنا کیوٹ ہے ہاں کتنا پیار ہے یہ لے یا یہ والا نہیں ہے کونسے لے یہ ہے کہ یہ ہے ہاں کھر گیا ہے یہ اچھا ہے اور ڈیشنی ماروخ ایک باتار ہے ماروخ ایک باتار ہے تم دیکھو میرے اچھا دیکھو میرے چھو 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 یہ یہ آپ ماروخ تم میں نے سوچا امید کے لئے شاپنگ کر لوں آپ یہاں کیا کرتے ہیں میں بھی امید کے لئے شاپنگ کرنے آیا تھا ویسے ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی امید کے بارے میں سوچا اچھا اتفاق ہے ہو سکتا ہے آپ کو ذہمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں سب کچھ لے لیتی اس کے لئے بھولو بات کہ میں نے تم سے وعدہ کیا امید کی ذمہ داری نپانے کیوں چلیں ٹھیک ہے آپ یہ مل کے شاپنگ کر لیتی ٹھیک ہے میں نے یہ لیا اچھا ہے نا بہت اچھا ہے سرمت نظر نہیں آرہا کہاں گیا ہے وہ خالہ وہ گھر پہ ہوتے ہی کہاں ہیں مگر گیا کہاں ہے یہ پوچھ رہی ہوں میں کہاں جائیں گے ایک ہی تو جگہ جہاں جاتے رہتے ہیں وہاں بھی مارک کی شادی ہو رہی ہے شاید اسے ڈولی میں بٹھا کر رخصت بھی خود ہی کروائیں گے پھر بھی سرمت کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا نا تو تمہارے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی کیونکہ امید کی وجہ سے کل کو سرمت کا آنا جانا اس کے سسرال میں بھی شروع ہو جائے گا مجھے تو لگتا ہے سرمت امید کی وجہ سے نہیں مارک کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں میرا بس چلے تمہیں مارک کے ساری خوشیاں چھین لوں ہاں جس طرح اس نے تمہاری خوشیاں چھینی ہے نا تم بھی اس کے خوشیاں چھین سکتی ہو بس موقع دیکھنا ہوگا مگر کیسے خالہ وہ تو وہاں دھوم دام سے شادی کر رہی ہے ایک حل ہے تم نہ کسی طرح سے اس کے منگیتر کا نمبر ڈھونڈو منگیتر کا؟ مگرہ مجھ کا کریں گی کیا؟ ارے اس کے دماغ میں ایسا بیج بوئیں گے کہ مارک کی شادی نہیں ہوگی سمجھ گئی حالہ یہ تو بہت اچھا ایڈیا ہے اسلام علیکم گھر کی کچھ فکر بھی ہے آپ کو؟ میرے اٹھنے سے پہلے چلے جاتے ہیں اور یوں آدھی آدھی رات کو واپس آ رہے ہیں امید کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا بس کرتے ہیں سرمڑ امید تو صرف ایک بہانہ ہے آپ کے پاس مطلب کیا ہے تمہاری باتوں کا؟ مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور اب یہ سب مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا شادی سے لے کر اب تک یہ سب برداشت کرتی آئی مگر اب اور نہیں آپ کو نظر نہیں آرہا میں بھی مار ہوں آپ کو میری بھی فکر کرنی چاہیے تم کہنا کیا چاہتی ہو کیا کہنا چاہیے؟ میں فیصلہ چاہتی ہوں آپ ابھی اسی وقت فیصلہ کریں کہ آپ روز روز مارک کے گھر نہیں جائیں گے میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کروں امید کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا میں اچھا؟ تو پھر کیا اس مارک کی شادی کے بعد اس کے سسرال بھی جائیں گے؟ کیونکہ امید تو وہیں جائے گی؟ جہاں امید جائے گی میں وہاں جاؤں گا باپ ہوں میں اس کا دنیا کی کوئی بھی تاکت مجھے امید سے ملنے سے نہیں رکھ سکتی سمجھی تمہا؟ ٹھیک ہے تو پھر اب جو میں کروں گی مجھے کچھ مت کہیے گا پاتنی تو میں جو کرنا ہے تم کروں I don't care مجھے کچھ مت کہی مجھے کچھ مجھے کچھ مجھے کچھ کیا کر رہی ہوں نہیں آپ کا فون چارجنگ پہ لگا رہی تھی لیکن میں تو اپنا فون چارج پہ لگا کے سویا تھا مجھے لگا چارجنگ پہ لگا رہی تھی تو سوچوں آپ کا بھی لگا رہی آپ سوچیں مجھے لگا رہا مجھے لگا رہا مجھے لگا رہا سلام علیکم وعلیکم اسلام اسی کیا بات تھی جو آپ کو مجھ سے کرنی اور آپ نے مجھے یہاں بھلایا آپ بہت ساری باتوں سے بے خبر ہیں آپ شاید جانتے نہیں کہ آپ کے پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ صاف ساف بات پسند ٹھیک ہے تو پھر سنیں میں آپ سے یہاں معاروخ اور سرمت کے بارے میں بات کرنے آئیں معاروخ اور سرمت جی معاروخ اور سرمت ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسا چل رہا ہے جو وہ لوگ دنیا سے چھپا رہے سرمت مجھے دھوکہ دے رہے اور معاروخ آپ کو دھوکہ کیسا دھو کیا مطلب آپ کی اس بات کا پلیز پہلے میری بات سن لے کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کسی غیر مرد سے اس طرح کی باتیں نہیں کریں گی اگر میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی سرمت اور معاروخ کے بیچ میں کچھ ایسا تعلق ہے جو آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ تنی یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں میرا شوہر سارا دن معاروخ کے ساتھ اس کے گھر پہ ہوتے یا پھر باہر دونوں ساتھ گھوم رہے ہوتے معاروخ سے میری اس بارے میں بات ہوتی ہے سرمت صرف اور سرف امید کی وجہ سے وہاں پہ ہوتی ہے امید تو اس سے پھر ایک بہانہ ہے تاکہ ان پہ کوئی شک نہ کر سکے بس بہت ہو گئی آپ کی بہت سننے میں نے آپ کی بات کی معاروخ کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں وہ ایسی لڑکی نہیں ہیں اور میں سرمت کو بچپن سے جانتی ہوں مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ ایسے نہیں ہیں مگر اب حقیقت میری سامنے آگئی ہے اور یہی حقیقت جتنی جلد آپ کے سامنے آجائے آپ کے لیے بہتر ہے مجھے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں سننے سنا اور ہاں پلیز آئندہ مجھ سے کونٹیک کرنے کی کوئی کوشش مت کیجے گا اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر رابطہ نہیں کرنے اگر آپ پلیز میری باتوں میں غور ضرور کیجئے گا مارک اور سرمت ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسا چل رہا ہے جو وہ لوگ دنیا سے چھپا رہے ہیں سرمت مجھے دھوکہ دے رہے ہیں اور مارک آپ کو آپ دیکھتے نہیں ہیں میرا شوہر سارا دن مارک کے ساتھ اس کی گھر پہ ہوتے ہیں یا پھر باہر دونوں ساتھ بھوم رہے ہوتے ہیں امید تو اسے پھر ایک بہانہ ہے تاکہ ان پہ کوئی شک نہ کر سکے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مارک مجھے دھوکہ نہیں دی سکتی وہ تو مجھ سے محبت کرتی جائے شکریہ 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 ہلوicting یہ مارک صبح خیریت تو ہے اوہ اوہ اچھا اچھا تم پریشان نہ ہو میں فورانا رہا ہوں کیا اوکے اس کہاں جا رہے ہیں آپ top مجھے جانا ہوگا امید کی طبیت پھر سے خراب ہو گئی اور اسے بہت دیز بھکار ہے ہفت کو امید کا پھانہ کیوں کر رہے ہیں صاف صاف کہنا مارک سے ملنے جا رہی ہیں تم کیا بکواس کر رہی ہیں میں سب کچھ جان گئی ہوں سرمت آپ کے امارک کے بیٹ جو کچھ چل رہے ہیں اب آپ مجھ سے چھپا نہیں سکتے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کیا آل فال کہہ رہی ہو وہی کہہ رہی جو مجھے نظر آ رہے ہیں دن بھر وہاں رہتے ہیں اور اب آپ رات میں بھی جائیں گے ادا کے لئے نیلم اپنی بکواز بند کر دو اور اپنی اس گھٹیا سوچ سے باہر آ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے کال مت کیجئے گا تو پھر کیوں کال کیا آپ نے مجھے شاسف پلیز فون مت بند کرنا پہلے میری بات سن لو بولیے آپ کو میری باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا نا مگر ابھی جو میں آپ کو دکھانے والی ہوں اس سے آپ کو یقین آ جائے گا موسیقی شکریہ کے امید اب سو گئی ہے ہم اور سنو تم پریشان مت ہو دوکٹر نے کہا کہ موسیقی خرابی کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا کنجیشن ہو گیا ہے اتر ویشی سوانی گیا ہے تینکیو کے آپ میری بلانے پر آ گئے ہیں کوئی بات نہیں چلو اپنے چتے ہو جی بلا یاسیر 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 میکنی یاسیر یاسیر میری بات تو سنو یاسیر موسیقی 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 نیلم ایسا کچھ نہیں تھا تو میں غلط فیمی ہو رہی ہے کیا ہو گیا تم دونوں کو کیوں اتنی رات کو جھگڑا کر رہے ہو آپ چھپ رہے ہیں خالا مجھے سرمج سے پوچھنے دے نیلم میری بات سنو میری بات سنو تم نے جو دیکھا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے اور کتنے جوٹ بولنگے مجھے ہمیشہ کہتے رہے کہ امید سے ملنے جا رہا اس کی طب یہ ٹھیک نہیں ہے بتائیں کہا تھی امید اس وقت نیلم تم بلا وجہ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو میں بلا وجہ بول رہی ہوں میں بتائیں ماروک آپ کے اتنا قریب کیا کر رہی تھی نیلم تم بات کو غلط رنگ دے رہی ہو ایسا کچھ نہیں تھا ماروک کا پاؤں سلپ ہوا تھا میں نے اسے سارا دیا تھا بس رہ نیدے سرمت سب بتائیں مجھے آپ امید کے بہانے اس ماروک سے ملنے جاتے ہیں وہاں بس نیلم اب ایک اور لفظ اپنے مو سے متھ نکالنا پرنا میں برداشت نہیں کروں گا پرنا کیا پرنا کیا اس طرح آپ مجھے چپ نہیں درا سکتے ان کو میرے سوالوں کے جواب دے نہیں ہوں گے نیلم نہیں کر دے مجھے تم سے باپ موسیقی موسیقی